تمام دوستان بزرگان و میری طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا خیر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ اللہم منصرنا فینکا خیر الناصرین اللہم ارحمنا فینکا خیر الرحیمین اللہم اقفضنا فینکا خیر الحافظین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خزیدی سہلنا اشکالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی على حبیبہ سیدنا محمد معلہ آلہی و اصحابہ اجمعین اگر محسوس نہ کرو تے جڑی جگہ خالی ہے تھوڑے تھوڑے دوست قریب ہو کہ اگر اتھے بیٹھ سکتے ہو جگہ کوئی اچھی نہیں لگ رہی خالی جگہ ہے جڑا وقت میں عرصہ حضرات گزار رہے ہیں یہ یقین رکھو کہ اے وقت ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی قبر دے اندر ساڑھے کام آوے گا اور میدان معاشر دے اندر انشاء اللہ تعالی اے کڑیاں اے لمحے اے جڑا وقت تصریح اللہ اور عصد محبوب دی یاد اجھ گزار رہے ہیں یہ ساڑھا قیمتی سرمایہ ہے اور میدان معاشر اللہ تعالیٰ سانو اس دا عجر اور سواب تعاف رہے گا کوئی سیاسی محفل نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان دی محفلے آپ دی ذکر خیر دی محفلے اس وستے یہ جیہ محفلان دے اندر بیٹھن دے بھی آداب ہون دے سیاسی محفلان اور ہون دیان گلوکاران فنکاران دیان محفلان اور ہون دیان سرکاران دیان محفلان اور ہون دیان تو جتنی دیر بھی بیٹھ سک دیو بیٹھو زیادہ نہیں میں کہنا ہونا چار ہون تے مدنی دے یار ہون کو جو سنن ساڑھے کولو تے سانو کوئی سنان دا مزا ہوئے ہاں یہ جگہ لے بھی پوری نہیں ہوئی بیٹھے تے تسی ہوئے ہو سردی کوئی نہیں سردی تے گئی چلی گئی اور موسم بدل گئے ہے جڑ کے بیٹھو تے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تسان دے دیل بھی ملا دے لے یہ دو بندے دے وجود نیڑے ہونے نا تے اللہ تعالیٰ انہ دے دل بھی ملا دنے اس واسے تسانو میزبان سارے میاں والی آلے تے اساوہ مہمان تے مہمان دی مننی چاہی نی ہے مہمان حضور فرمایا اللہ دی رحمت ہے مہمان اللہ دی رحمت ہے حضور فرمایا مہمان تسان تو خوش گیا راضی گیا تے سمجھو رب تسان تے راضی ہے میں تو اڑے کولو کچھ منگن واسطے نہیں آیا میں تو انہوں کچھ دین واسطے آیا قرآن نے چو کچھ دیاں گا نبی دے فرما نے چو کچھ دیا محبت نالک واری دروشری پڑھئیے اللہ مسلی اللہ کتنی تقریر سنسو یارہ وجہ گئے بیسے تو میں یارہ وجہ اختتامی دعا کر چھوڑنا ہونا بھئی بات میں فرطہ موگئے آجی آجی بارال جیڑا سوڑا ذکر ہو سی سوڑے دا سوڑا ہو سی انشاءاللہ تہلہ تسان حضرات میرے انہال محبت کر دے ہو دینی محبت کر دے ہو لوگ میں نوں علاقے ہیں جو پوش دیر ہیں دن کہ جناب میاں والی آلے تو انہوں بڑا سوڑ دن میں بابوزو میں فیلچ بیٹھے ہیں نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تسی بابوزو بیٹھے ہوگے لوگ پوش دن میاں والی دن در تو ساں بہت جان دے ہو چشتی صاحب کتنی ایک تقریریں کیتی ہیں انہیں میں وقت کو حس پینا بتانوں میں کی دسا میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں عبدالعزیز عبدالمجید ناد خان دے بڑے بھائی انہ میں نوں متعارف کرائے کیا وقت تھا چا پہلی تقریر میں علامہ فقردین گانگی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مصدش پہلی تقریر میری ہو اسی اٹھارہ انہی سال پہلے دی گا لے اور آج پونے نوں سو تقریر زلہ میاں والی دے اندر میں کر چکے ہوں لوگ حیران ہوں گے پونے نوں سو تقریر ایک زلت میں ہے کہا جی ہاں ایک زلت دے اندر الحمدللہ پونے نوں سو تقریر میں کر چکے ہوں اور بچہ بچہ میری ذات واقفے اللہ تعالیٰ تو عدی محبت سلامت تا قیامت فرمائے ساڑھا اور کوئی رشتہ نہیں یہ دینی رشتہ ہے دروش شریف اللہم صلح علیہ صلح علیہ وسلم اللہم صلح علیہ وسلم اللہم صلح علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبین الطاهرین واصحابه الهادین المهدین وعلى كل ملائكة المقربین وعلى عباد الله الصالحين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا ايها الناس انی رسول الله انی رسول الله ایلیکم جمیعا صدق الله خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین الرؤوف الرحیم قال الله تعالی في شان حبيبه صلی اللہ علیه وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیماؤ حبت دنال حدیت رود السلام حضورت بارگاہ دیں اندر پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی تکے تقصیح پہو پر درود شریف دے بارے میں تو انہوں ارض کر دیا سرکار دی ذات تے جس وقت بھی حدیت درود السلام پڑونا سوات مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے پڑھیا کرو یعنی خوش ہو کے پڑھیا کرو ام المومنین میری بھی ماں تسندی بھی ماں کل کائنات دے مومن دی ماں حضرت ام المومنین آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہجرے دے اندر اپنے گھر دے اندر جتھے اج بھی نبی پاک تشریف فرماہن ارام فرماہن اے حضرت امیشہ صدیقہ دا گھرے اے ہجرے رات دا ٹائمے آپ سوئی لے کے کپڑا پہیاں سینیان اچانک ہاتھ وچوں سوئی گر گئی تلاش کر دیاں بطی گن کے دیوہ گن کے تلاش کر دیاں آپ نسوئی نہیں پی مل دی ادھروں میرے سرکار آگئیں حضور علیہ الصلاة والسلام مسجد شریف چون اپنے گھر دے اندر اپنے ہجرہ پاک دے اندر تشریف لے آئین سرکار نے پوچھے آ اے آئیشہ کی تلاش کر رہی ہیں ارز کی تھی یا رسول اللہ میں کپڑا سیر ایسان سوئی گم ہو گئی سوئی پہ تلاش کرنی ہے سرکار مسکرائیں تھوڑا جاتو سمی مسکراد و خیر ہے بچے رہتے ہیں جو نہ بٹ پاک نہیں نہ خوشی نہ بینا چاہینا سرکار مسکرائیں تھوڑا حضور دے چہرے تو میں صد کے جاوان ود دوہا مکڑے تو اسی قربان جائیے سرکار دے حسن پاک تو قربان جائیے سرکار علیہ الصلاة والسلام دے دندان مبارک وچو نور دیا شوانوہ نکلیان آپ دے چہرے انور وچو نور دیا شوانوہ نکلیان تے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتی لے کے جیڑی سوئی تلاش کر رہی ہیں سن نئی سی مل رہی تے حضور دے چہرے دی روشنی دی وجہ نالو سوئی انہوں مل گئی پیار نالا خوزرہ سبحان اللہ جس وقت تو سوئی ملی اگلی گل سنو حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کر دیا یا رسول اللہ میں تو آڑے حسن تو صد کے جاوان تو آڑے چہرے تو قربان جاوان اللہ تعالیٰ نے تو انہوں کتنا سونا بڑھایا ہے کتنا حسین بڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا اے آشا صدیقہ پھر او شخص کتنا بدنصیب ہوئے گا کہ قیامت آلِ دھیاڑے بھی میں محمد چہرے دی زیارت نہیں کر سکے گا اللہ اکبر کبیرہ جس دن کافر بھی رسول اللہ نو دیکھ رہے ہونگے منافق رسول اللہ نو دیکھ رہے ہونگے ایمان والے رسول اللہ نو دیکھ رہے ہونگے انبیاء و رسول حضور نو دیکھ رہے ہونگے صحابہ و اہلِ بیت رسول اللہ نو دیکھ رہے ہونگے اولیاء اللہ کتب عبدال رسول اللہ نو دیکھ رہے ہونگے میں تے تو رسول اللہ نو دیکھ رہے ہونگے حضور فرمایا اس دن بھی او بدنصیب لوگ ہونگے کہ قیامت آلِ دن بھی میرے چہرے دی زیارت تو محروم رہنگے حضرت عاشا صدیقہ فرمان ارز کر دیاں یا رسول اللہ او کون لوگن کہ قیامت آلِ دن بھی آپ نو نہیں ویک سکنگے آپ دے چہرے دی زیارت نہیں کر سنگنگے حضور نے فرمایا او شخص بخیل کون تھوڑا اچھا بولو بخیل شخص بخل کرنے والا شخص بخیل حضور نے فرمایا قیامت آلِ دن بھی میرے اس چہرے دی زیارت نہیں کر سکے گا تو آپ جواباً ارز کر دیاں یا رسول اللہ بخیل کونے سرکار نے فرمایا بخیل او شخصے جس دے سامنے میرا نام لے آجائے جس دے سامنے میرا نام لے آجائے اور میرا نامِ نامی اسمِ گرامی سن کے میری ذاتِ درود و سلام نہ پڑے اللہ اکبر حضور فرمایا او بخیلے جس دے سرکار دے جس وقت بھی نام سنو کی کرنا چاہیے دا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود جس وقت بھی حضور دے نام سنو اسی وقت سرکار دے ذاتِ درود و سلام پڑے کرو بخیلہ تو بچو بخل کرن تو بچو اس سواسطے میں عرض کرنا ہونا جس دے سرکار دے درود و سلام پڑو مسرور ہو کے پڑنا چاہیے اور یاد رکھنا درود و سلام رسول اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے سرکار نے اتھو تک فرما دیتا کہ قیامت علیہ دیارے بھی میں دے سب تو زیادہ نیڑے او شخص ہوئے گا جس نے دنیا دے اندر سب تو زیادہ میری ذاتِ درود و سلام پڑے ہوئے گا میرا ایمان ہے سرکار ساڑھا درود و سلام خود سن دین محبت آلے آدھا سرکار سانو پہچان دین اور سانو پہچان کے ساڑھا سلام سن کے سانو ساڑھے سلام دا جواب بھی اتا فرمانے اکھا بند کر کے گمبہ دے خزرہ دا تصور کر کے ایک دفعہ حصول برکت دے باستے سرکار دی ذاتِ حدیت درود و سلام محبت نال اور باوازِ بلند پڑے یہ پتہ چلے بھی اسی جاگ دے بیٹھے ہیں زندہ بیٹھے ہیں سرکار دے غلام بیٹھے ہیں آپ دا ذکر سن کے خوش پہندیاں چھوٹے بڑے بزرگ و نوجوان بچے مل کے پڑیئے رسول اللہ مسلم علیقם حبیبللہ تھوڑا جو مزید ذرا دور لگا رسول اللہ وسلم علیقی یا حبیب چڑ دے جگڑے دنیا والے چڑ دے جگڑے دنیا والے تلا مدنی نالیاری چڑ دے جگڑے دنیا والے تلا مدنی نالیاری جس دی خاطر پیدا کی تے ربخا کی نوری ناری جس دی خاطر پیدا کی تے ربخا کی نوری ناری تے اتھے 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 تے دوں جہانی میرے آقا دی مختاری میں تو کون نیازی اس دی کرے صفت خدا وندباری میں تو کون نیازی اس دی کرے صفت خدا وندباری تے عاشق چم رکھیں دی گال میں کدی کیتی نہیں میں سکھیں دی گال کرنا ہونا آشق چم اکھیاں نال لوندے تے محبوب دے سونے نانو جتے لگے قدم نبی دے تے نوری چم دینے اس تھانو جتے لگے قدم نبی دے نوری چم دینے اس تھانو تے نبی ولی نبی ولی سب لب دے پھر دے او دی کملی پاک دی چانو لک لک ہون سلام نیازی سونے پاک نبی دی مانو لک لک ہون سلام نیازی سونے پاک نبی دی مانو خالقِ کائنات مالکِ کائنات مالکِ جن و بشر مالکِ ارض و سماء اللہ تعالی سبحانہو وحدہو لا شریک دی بی حد حمد و سنا جنابِ سرکارِ دعالم نورِ مجسم شفیی معظم احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ بابرکات بے حد درود و سلام تم بعد میرے نہیتی قابلِ صد واجب و تقریم واجب و لطرام علمائی کرام صناخانہ مصطفی علیہ صلی اللہ قابل قدر قابل عزت محترم و محتشم عرباب و المدانش محترم حاضرین و ناظرین و سمعین کرام میزبان محفل سبتوں پہلے اصنی حضرات اپنے پیارے رب دا شکر ادا کرنیا جس اللہ کریم نے مجھ بندہ ناچیز اور آپ حضرات اپنے پیارے نبی علیہ صلی اللہ دے ذکر پاک دی محفل چہازر ہون دی توفیق اتا فرمائی انہ بچے نے ہر سال دی ترہ اور انہ دے بزرگا نے ہر سال دی ترہ اس سال بھی اپنے اس غریب خانہ دے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل 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 دے ذکر خیر دی محفل سجائی چند مرتبہ میں بھی آپ دے سامنے اسی مقام تھے حضری دے چکے ہیں انہ میں نے یاد فرمایا وعدے دے مطابق اللہ تعالی نے امینو حضری اتا کی تی تسا حضرات اپنے نید والے بستر سرکار دے عالم صلی اللہ علیہ علیہ محبت اچ قربان کر کے آپ علیہ صلی اللہ علیہ دے ذکر خیر سنن واسط تشریف لے کے آئے مل کے دعا کرنے اللہ تعالی انہ دے محفل سجانا اور ساڑھا محفل دے اندر حاضر ہونا اللہ کریم حضور صدقہ اپنی بارگاہ معلہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستان محترم اس جندر شک نہیں وقت کافی گزر گیا اور شاید اسی وجہ نال عابد علماء کرام بھی سٹیج چھوڑ کے چلے جا چکے نیند ضرور پیاری پر قدی قدی نیند حضور دیا قدمہ تو قربان کرنی چاہی دی جس سونے نبی نے ساری زندگی امت نو یاد رکھے قدی غاران دے اندر قدی پہاڑان دے اندر قدی عرش برین تے لا مقان تے جا کے بلکہ پیدا آئین تے تا ہی امت نو یاد کی تا آج پتہ امت نو کی ہو گیا کی امت دو پی جائے سرکار دے ذکر واس تے موت پی جانے کی ہو گیا سان کتے وڑ گئے ہی میں بولنا صدہ صاف سترہ تے آک تُس پتہ میں گل وڑائی کدے کوئی نہیں سد دی گفتگو درو سراب کو لو جس رب پیدا کی اکدی گلو کاران یا محفلہ میں چون لوگ نکڑیں نہ روٹی دی پروا نہ پانی دی پروا کیونکہ کنجر ناچ رہن کنجریا ناچ نیا پہیان تے اُتھے فرکت تو پروا ہے کیونکہ شیطان دی محفل ہندی نا شیطان دی محفل دل بندے دا لگے خوش محفل دے اندر جنا دا دل لگ دا یاد کر کہ تیرے آقا نے ساڑھے نبی نے ساڑھے واسطے کی کچھ نہیں کی تا حضور دے اصحاب پاک نے ساڑھے واسطے کتنیا قربانیا دیتیان حضور دے آل پاک نے ساڑھے واسطے کتنیا حقیقت تے وے کہ انہیں سب کچھ دین دیتا دین واسطے دیتا میں تے توں کچھ دین نہیں دے رہے بلکہ حضور دا دین سانو دے رہے اصحاب دین کی دیتا رہے کچھ بھی نہیں کی دیتا دین کچھ بھی نہیں الٹا دین سانو دے رہے ساڑھے جائے نکمیہ دے ہاتھ دین ہلیہ کر دیتا دین کھلواڑ پہ کر دے دین دے نال اپنی اپنی مردی کر رہے ہیں دین دے اندر بھی اس واسطے اپنی مردی نہیں دین ویچ یا خدا دی مردی چلسی تے یا خدا دے پیار مصطفی مردی چلسی اس واسطے جتنی دیر بھی بیٹھو معبت نال میں نے فرق نہیں پہنا میں پہلے دازت جڑا جانا بھی شک چلا جائے چلا جائے جس میں ضرورت نہیں بارال کیونکہ وقت گدر گیا زیادہ ہر سال محفل سجان دیو تھوڑا جا زیادہ نہیں تھوڑا جا کر لیا کرو تاکہ صبح بندہ فجر دی نماز بھی بقیدہ پڑھ لگے اور افتگو میری شروع توجہ فرماؤ نسل انسانی دی ہدایت واسطے رہبر اور آنمائی دے واسطے اللہ کریم نے تقریبا ایک لخت چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء رسول علیہ السلام انہوں دنیا تے بھیجے کوئی نبی کسی قوم دے واسطے نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے علاقے واسطے نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے قبیلے واسطے نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے شہر واسطے نبی بن کے آیا کوئی چار ملکہ واسطے نبی بن کے آیا پرجدو میرے تے تیرے نبی دیواری آئی ہک گالے مردی نال بولن نہیں دے میں آنا فرماسہ ہوں دی بی بیاں دیا میں ماما دیا میں بینہ دیا میں نوجوانا دیا بھی چشتی صاحب اے بولن چشتی صاحب اے بولن اور میں اراز کرنا کہ دی مامی اپنی مردی نال بولن دے میرے اندر دا جڑا فضل کریمی کہ دی اسامی راضی ہون آج میں اپنی مردی نال جناب والا بولن اور میں ای بھی فرماسہ اور اے اہل خانہ دی فرماسہ سلیم صاحب دی والدہ دی فرماسہ کہ ماں دی شان ضرور بیان کرنی ہے تو اڑا کے خیال ہیں ہے تو میں آکھا ماما تو صدقے جائیے کیوں نہیں ضرور میں کر دیا گا پر ارد کرنا بھی شان ماں دی بیان کرنی گا ادھے وچوں بھی شان میرے مصطفیٰ دی نظر آئے گا اس ماں دی شان وچوں بھی شان پیارے مصطفیٰ دی نظر آئے گی کیوں نظر آئے گی اس واسطے کے ماں نو ماں دا مقام کملی والے نے آکے دیتا ہے باپ نو باپ دا مقام کملی والے نے آکے اطاف فرمایا بیٹی نو بیٹی دا مرتبہ تے مقام رسول اللہ نے آکے اطاف فرمایا بیوی نو بیوی دا مقام آکے رسول اللہ نے آکے اطاف فرمایا تو میں انشاءاللہ تعالی بس اس طرح دلے ملے بیان آپ جساں من پیش کرنگا امید ہے تو سب بھی رازی ہو سو تو میں عرض کر رہا ہوں کوئی نبی کسی علاقے واسطے کوئی قوم واسطے کوئی قبیلے واسطے کوئی ایک ملک واسطے کوئی چار ملک واسطے کوئی اٹھ ملک واسطے پر جدو میرے تھے تیرے آقا دیواری آئی سونا آیا سارے ہیں تو بادیچے بنیا سارے ہیں تو پہلے حضور دا نور سب تو پہلے رب نے تخلیق کیتا لیکن کمری والے نو سب تو آخر دے اندر بولو بولو سب تو سارے نبی اپنے اپنا پیریڈ اپنا اپنا نبوت و رشالت دا وقت گزار کے چلے گئے اندر اس تو بعد میرے نبی دی تے قیامت تک نبی دا زمانہ بولو بولو قیامت تک رسول اللہ دا زمانہ توجہ عزیدانِ گرامی کچھ نبی کچھ رسول کسی علاقے دے واسطے خاندان دے واسطے قبیلے دے واسطے علاقے دے واسطے نبی بن کے آئے پرجدوں میرے تے تیرے پیارے آقا نہیں صلاة و سلام دی واری آئی میرے رب نے رسول اللہ علیہ صلاة و سلام دی زبانی اعلان کروایا ہو قرآنِ مجید فرقانِ حمید دنوں میں پارا دے اندر ربِ کائنات نے فرمایا اکملی والے اپنی زبانِ نبوت نالعلان کر دےوں قلیاء ایوہن ناس ذرا جاکے آکو سبحان اللہ انجھ نہیں سبحان اللہ نہ مہنڈی تاریف نہ تو ہڑی تاریف نہ کسی سیاسی لیڈر دی تاریف نہ جنابے والا کسی دینی لیڈر دی تاریف اے میرے تے تیرے رب دی تاریف سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے ربِ کائنات دے حکم دے نالعلان فرمایا قل یا ایوہن ناس اے سونیا تُو اعلان فرد فرما دے قل محبوب جی تُساں فرما دے یا رسول اللہ تُساں کی فرما رہے انظرہ توجہ فرمایا قل محبوب تُو فرما دے تُساں اعلان کر دے یا ایوہن ناس سو اینی رسول اللہ الیکم جمیعہ یا ایوہن ناس اے لوگو اب صرف یا ایوہن ناس یا ایوہن ناس اور میں پڑھیا کہ رسول اللہ جب خطاب فرماتے تھے نا آپ کی آواز روب دار روب دار آواز ہوتی تھی لوگوں پہ روب داری ہو جاتا تھا حضور کا اور آپ کا چہرہ لال سرخ ہو جایا جب حضور خطاب فرماتے تھے سرکار جس وقت خطاب کر دیا تے پتا چل دا بھے حضور پہ فرمایا سونیا تُساں اعلان کرو یا ایوہن ناس اے لوگو انی بے شک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں الیکم جمعیہ تُساں سارے ہاں دی طرف مہان اللہ میاوالی آلے ہاں دی طرف بھی پنڈی آلے ہاں دی طرف بھی اٹک آلے ہاں دی طرف بھی کوہات آلے ہاں دی طرف بھی کراچی آلے ہاں دی طرف بھی ملتان آلے ہاں دی طرف بھی سیال آلے ہاں دی طرف بھی داتا علی حجویری دی طرف بھی خاجہ اجمیری دی طرف بھی غوث جلی دی طرف بھی میرے علی دی طرف بھی عرب والیاں دے طرف بھی عجم والیاں دے طرف بھی پاکستان والیاں دے طرف بھی ہندوستان والیاں دے طرف بھی مصر والیاں دی طرف بھی سودان والیاں دی طرف بھی ایران والیاں دی طرف بھی افغانستان والیاں دی طرف بھی ہندوستان والیاں دی طرف بھی الیکم جمیعا میں تُسا ساریاں دی طرف کی بڑھن کے آیا بولو اللہ کا رسول اب ذرا توجہ فرماؤ جڑے لوگ علمی ذوق رکھ دے ہو حضور علیہ السلام نے اپنے نبی ہوندہ اعلان اپنے رسول ہوندہ اعلان اپنی ولادتوں چالی سال بعد فرمایا کتنے عرصے بعد یعنی حضور دی عمر اس وقت چالی سالی جس ویلے سرکار نے لوگاں تھے واضح کیتا لوگاں نو دسیا کہ میں تُسا دی طرف اللہ دا رسول بہت پیاری گال آگئی آئی صاحب سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اے اوہ ہستیے جنا سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑیا اے اوہ ہستیے جڑے سب تے پہلے اسلام دے خطیبن اسلام دے بانی اسلام دے حق دے اندر جنا پہلا خطاب کیتا ہو حضرت سرکار صدیق اکبر دی ذات تھی اور کعب وچ کھلو پہ کیتا ہے آپ تاجر ہے تاجر کپڑے دے تجارت کر دے حل سرکار اعلان نہیں سی کتا بس اعلان نبوت ہون والا سی اندرہ گال سننا ہے میری آپ کپڑا چکیا مکچوں شام دی طرف ٹور پہن ایک درخت دے نیچے جا کے بیٹھیں کک کر دا درخت سی کہ میں تھوڑا آرام کر لماں تھک گیا سفر ہے دو ٹینیاں جھکدیاں آپ دی طرف ایک سجے پاسوں ایک خبے پاسوں انہ ٹینیاں وچوں آواز آنی السلام علیکہ یا امیر المومنین حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سوچیا بھئی کسے اور نو پہ کہندے اونگے میں کتھوں آلے توجہ نہیں کی تھی اس درخت دیاں ٹینیاں وچوں آواز پہ آن دی آئے ابو کا آفادے بیٹھے اصلا تیرے نال مخاطبان تو پھر آ فرمان دن میں سوچا ہی تا میرے باپ دا نال لے رہی ہیں یہ تا میرے نال مخاطبان آپ فرمان دن میں پوچھا میں اکدرو امیر المومنین میں اکدرو خلیفت المسلمین انہ کے ابو بکر مکہ دے شیریج تیرا دوست اعلانِ نبوت فرمان والا ہے سوڑیاں سب تو پہلے تو انہ دا کلمہ پڑھنا ہے انہ دا صحابی بڑھنا ہے اور انہ دی رہلت تو بعد انہ دا خلیفہ بھی پہلا تو ہی بڑھنا ہے آپ نے گال جس پہلے سوڑی تے پھر ٹرپین اپنا سمان چکے انہیں کپڑا چکے انہیں ملک شام دی طرف جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک ہور بندے نال ملاقات ہوئی انہیں پوچھا کہ جناب کون ہو آپ نے فرمایا میرا نا ابو بکر ہے میں مکہ دا رہن والاں شام جا رہے ہیں اس بندے نے کہا جناب میں بھی شام جا رہے ہیں ہون دو ہو گئے ہیں سفر جاری ہے جا رہے ہیں علی ملک شام دورے آپ فرمان دن رستے دے اندر رات آگئی موسم خراب سی تے میں اس بندے نو کہا یار سامنے عیسائی راہب دا گر جائے میں تے بینہ وہاں تے تو جا کے انہیں نو کہے ایسا رات گزارنی ہے لہذا سا نو اس گر جے دے اندر رات گزارن دے ہو کہوں کے بار موسم ٹھیک نہیں میں انہیں گل سمجھا رہی بار موسم ٹھیک نہیں حضرت سرکار صدیق اکبر نے اس اپنے ہمسفر نو ساتھی نو اندر بھیجیا تے انہ انہیں اندر جڑے چیلے آئے اس راہب دے عیسائی راہب دے انہیں کہے جی نہیں ساڑے راہب نے کدی تھے کہ اسے نو رات گزارن نہیں دیتی لہذا اسی تو انہوں اجازت نہیں دے سکتے بندہ مڑ کے آیا حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ دے اندر انہیں کہے جناب میں تو انہوں پہلے بھی کیا سی کہ انہیں اجازت نہیں دین دے اوہ گال ہوئی اس اجازت نہیں دیتی انہیں چیلے آنے آپ نے فرمایا اچھا جا انہوں جا کے کہے کہ راہب انہوں دسو اسی مکہ تو آیا اچھا کتھو آیا تھوڑا جاؤ چالا تو انہوں بھی لے جائے اس شہر دے اندر اچھا سرکار صدیق اکبر نے کہے انہوں جا کے کہو اسی مکہ تو آیا اوہ بندہ فر گیا کھنٹی وجائیس چیلے دوڑ دے آئے انہوں نے کہا جناب تو انہوں پہلے جے کہے ہیں کہ اتھرات گزارن دی اجازت نہیں ہے لہٰذا چلے جاؤ انہوں نے کہا یار اوہ جڑا بار بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں مکہ تو آیا میں مکہ تو آیا اندر راہب جاگ رہے اسی جس پہلے انہوں نے مکہ دا نا سنیا اتھے تسبیح رکھی تسبیح رکھی چیلے انہوں آواز ماریس شگردہ انہوں آواز ماریس بتیاں بالو ذرا پیار نال انہوں نے کہا لالٹینہ جلاو اوہ جڑا مکہ دا رین والا ہے انہوں میرے کول لے کے آو تین سو نوے سال اس بابی دی عمر تین سو نوے سال چٹی داڑی باماوی چٹیاں ہو گیاں ذلفاوی چٹیاں کمر جھگ گئیے انہ کے ابتیاں بالو تین اسو مکہ دے رین والے نو عزیدانِ گرامی میں اعلانِ نبوت دیگال کریاں تو ابو بکر تینے آپ نے فرمایا ہاں نعم انا ابو بکر فرمایا میں ابو بکر میرا نا ابو بکر عیسائی رائب نے کہا تیرے باپ دا نا ابو کہا فاتھ نہیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں میرے باپ دا نا ابو آکو سبحان اللہ آج دنیا کلمہ پڑھ کے نبی دا نا لے کے دیئے نبی نو دیوار دے پچھے دا علم نہیں نبی نو فلاں چیز دا علم نہیں نبی نو فلاں چیز دا علم نہیں توجہ کر او عیسائی رائب کی پیا کہن دائیں حضرتی ابو بکر نو جناب والا ویختی کیا انتا ابو بکر او ایچو ابو بکر تے نہیں فرمایا ہاں میرا نا ابو بکر انہیں کہا تیرے باپ دا نا ابو کہا فاتھ آپ نے فرمایا ہاں میرے باپ دا نا ابو کہا فاتھ انہیں کہا ابو بکر ذرا اپنے پیٹ تو اپنی کمیز اٹھا اپنا کرتا چوک حضرت سرکار صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دا جواب آیا نا نا میں شرم و حیاء دا پیکر آؤں میں اپنا وجود ننگا نہیں کرنگا میں اپنے پیٹ تو کمیز نہیں چکنگا پہلے اے دس کیوں میرا پیٹ دیکھنا چاہنا ہے کیوں جنابی والا میرے شکم نو دیکھنا چاہنا ہے عیسائی راہ ابنے کیا ابو بکر تیریا دو نشانیاں میں نو پتا چل گیا نے میرے ایک ہاتھ دیں اندر تورا آتے دوسرے ہاتھ دیں اندر انجی لے اے میاں والی دے رین والیاں غیور مسلمانہ درہ توجہ جنادہ ذکر رب نے تورا دیں اندر کیتا ہے جنادہ ذکر رب نے انجیل دیں اندر کیتا ہے اللہ اکبر قبیرہ رب دا قرآن بھی کہندہ اے دالی کا وَمَثَلُهُمْ فِي تَوْرَا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجیل سرکار صدیق اکبر دا دکر سرکار عمر پاک دا دکر جنابی حضرت عثمان غنی دا دکر جنابی مولا علی دا دکر رب نے نالے تورا دیں چھو بیان کیتا ہے نالے انجیل دیں اندر بیان فرمایا اس رائب نے کہ ابو بکر میرے ایک ہاتھ دیں اندر تورا دیں دوسرے ہاتھ دیں اندر انجیل میریاں کتاباں پہیاں دستیاں نے تیریاں دو نشانیاں تیرا نام ابو بکر ہے تیرے باپ دنا ابو کا آف آئے میں ایک تیسری نشانی ویکنا چاہنا ہوا آپ نے فرمایا اوکیڑی نشانی ہے انہیں کہاں کبلا تساں دے ناف دے سجے پاس ایک کالا تلوے گا میں اے دیکھنا چاہنا ہوا اس وقت سے اپنی کمیز رہا اٹھاؤ حضرت سرکار صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جس ویلے اپنی کمیز مبارک اپنے پیٹ تو اٹھائیے اس عیسیٰ ایرہ ابنو واقعی آپ دی ناف دے سجے پاس ایک کالا تل نظر آیا انہیں کہاں اے ابو بکر اے ابو بکر میں تینا مبارک بات دینا واں تیرا دوست تیرا یار مکہ دی اندر اعلان نبوت کرن والا ہے سونیاں دیر نہ کریں دیر نہ کریں دیر نہ کریں فوراں ہو دیتے ایمان لیاویں تو پہلا مومن بنیں گا انہ دا خلیفہ بنیں گا انہ دا صحابی بنیں گا بارہ اشعار لکھ کے اس عیسیٰ ایرہ ابن حضرت ابو بکر صدیق دے حوالے کی تے انہیں کہاں پتہ نہیں میری زندگی وفا کر دی ہے یا کہ نہیں کر دی پر حضور دی بار گا دی اندر بارہ اشعار پیش کر دے میں زندگی وفا کی تی تے میں خود بھی آواں گا انہیں کہاں کہ بلا اے تے دسو ہے کون مکہ دا شہر بھریا ہویا ہے لوگان دنال بڑے بڑے سردارانِ قرآش مجودن بڑے بڑے چودری تے وڈیرے موجودن مال و دولت والے موجودن میں نوں اتنا تے اشارہ دے دے ہو او کون جیڑا اعلانِ نبوت کرن والا ہے او کون جیڑا اللہ دے نبی ہوندہ اعلان کرن والا ہے انہیں کہاں جناب تو ہڑا دوستیں آپ نے سوچیاں بابا میرا دوستیں ایک کوئی جگری جیڑا نامی نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکے بچپن تو لے کے ہونتا قسا کٹھی زندگی گزاری ہے اکٹھیاں بکریاں چران واسطے جانے آن بکریاں دے اے جڑ بھی جناب والا سی اکٹھے چرانے آن اس راہب دا جواب آیا بو بکرے انہوں بکریاں دا چروانا سمجھی او امت دا رکھ والا ہے اس امت نو سبالن والا ہے اوہی تیرا دوستیں لے جناب والا رات گزری حضرت سرکار صدیق اکبر نے اپنا سمان چکیا واپس مکہ پاک دے شہر دے اندر آئے جے دو گھر دی دریستے پہنچنے آپ فرما دینے میں تکیا میرے گھر دے بوئے تیترے بھائی مانا دے چمپیان بیٹھیں کتنے بولو تسے یار آج بھی بڑے بڑے چمپیان بیٹھیں اس ملک اور قوم دی تقدیر نال کھیل رہے ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہو ہیں انہوں دا کھیل میری تی تیری سمجھے چھے بلکل نہیں آنا توجہ کر اسی بیزاراں انہوں سیاسی ساری سیاسی ہیں تو بیزاراں اب ہمارا تعلق ہے تحریک لبائی کا یا رسول اللہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی توجہ چاہاں گا دوستانی مطرم آپ فرما دیں میرے بوئے تیترے بھائی مانا دے بڑے بڑے چمپیان بیٹھیں ایک دنہ ابو جالے دوسرے دنہ ابو لابے تیسرے دنہ خطبائیں انہ میں نورو کیوں نہ کیوں ابو بکر یار تیرے جان تو باتیں کمالی ہو گیا مکہ دے اندر عجیب کمال ہویا آپ نے فرمایا کیڑا کمال ہویا انہ کیوں تیرا یارینا تیرا دوں سے نا فرمایا ہاں کی ہویا اکے او یتیم او کونے بولو انہ کیا او یتیم مالو دولت او دے کون کوئی نہیں باپ دا سایا او دے سرتے کوئی نہیں مال دا سایا او دے سرتے ریاض رکھنا حضور علیہ السلام ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو آپ کے والد بزرگوار کا پہلے ہی انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ دی عمر اس ویلے چووی سال ہی کتنی ہین جوانی کے علامے اور جب آپ چھے سال کے ہوئے تو آپ دی والدہ ماجدہ دا انتقال ہو گیا آپ دی امی جان دی عمر با وقت وی سال وی سال ہی حضرت آمنہ دی عمر کتنی ہی این جوانی میں جب باک بھی ٹور گیا تے پھر ماں بھی آپ دی والدہ بزرگوار چوی سال دی عمر دے اندر دنیا چھوڑی آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طائرہ بی بی آمنہ نے وی سال دی عمر دے اندر اس دنیا نو چھوڑ دیتا دوستانی مطرم ابو جال ابو لابغرہ کہن دینے ہوتا یتیمیں اے ابو بکر توں فیصلہ کر کیا یتیم ہی جنابے والا نبی ہو سکدینے پر اُنہ پاگلا نو اے نیسی پتا یتیم ہور ہوندائے تے در یتیم ہور ہوندائے اللہ اکبر یا رسول اللہ محبت سے جواب دیں یا رسول اللہ توجہ کر یتیم ہور ہوندائے تے در یتیم ہور ہوندائے ویتیم انہوں آدینے جڑا لوگاں دے ٹکڑیاں تے پلتا ہوئے جڑا لوگاں دے گھراں ویچ پلدہ ہوئے انہوں یتیم کہن دینے تے در یتیم انہوں کہن دینے جدے در تے ساری کائنات پلدی ہوئے اس سے مستے میرے کھڑی دا تاجدار بولیا حضرت سرکار میاں محمد باکشارہ پہ کھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرما دینے وہاں کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ آپ یتیم یتیم آتائی ہتھ سرے تے دھر دا آپ یتیم یتیم آتائی ہتھ سرے تے دھر دا انہ کے ابو بکر کمال ہو گیا تیرا دوست جنا نے والا اعلان پیا کردہ کہ میں اللہ دا نبیہ میں اللہ دا رسولہ آپ نے فرمایا جاؤ میں تھکے ہو یا آیا وہاں میں نو ارام کرن دے ہو صبح ہوئے گاوے کی جائے گی دوستانی مطرم سرکار ابو بکر دی رات کمیں گزرے آو نالے کے کر کولو سن کے آئے تے نالے عیسائی رائب کولو سن کے آئے پہ نام اوکی میں انتظار تے رات گزریا کیونکہ کہن والیاں کیا الانتظارو اشدو من الموت موت دے نالوں انتظار ڈاڈا ہون دے موت دے نالوں انتظار دی تکلیف بہت زیادہ ہون دی الگرہ سرکار صدیقی اکبر تی رات گزری صبح صویرے صویرے حضور دے در دولتے بوئے دے بار جا کے بہن گئے حضور علیہ السلام جدروں بار نکلیں اندروں آپ نے تکیاں آج ابو بکر صویرے صویرے میرے دروازے تے آکے بیٹھ گئے نہیں سرکار نے پچھا ابو بکر خیر تی ہیں میرے بوئے تے صویرے زمینے آپ نے عرض کی تی میں سنے آئے تو ساں اعلان کی تایاں ایوہ الناسو انی رسول اللہ یا رسول اللہ میں سنے آئے تو سا پہ کہنے دیوں میں اللہ دا نبیہ میں اللہ دے رسولہ کیا باقی اللہ نے نبوت کی تیت ساں آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر انا رسول اللہ میں اللہ دے رسولہ سرکار صدیقیں اکبر کہیں دینے میں پچھیاں جے رسول ہو تو کوئی دلیل رسول ہونڈ دی کوئی دلیل ہے تو سرکار مسکر آپ ہیں فرمایا ابو بکر نالے کی کر دیاں ٹینیاں کولوں سن کے نالے عیسائی راہب کولوں سن کے تھے بارہ اشعار جیب وے چپا کے آیا ہیں حضور نے ہو بارہ اشعار نکال کے خود اپنی زبانی صدیقے اکبر نو سنائے فرمایا سونیاں ہونے بھی تلیلہ منگدائے عرض کیتی سونیاں نہیں نہیں میں تا صرف تسلیقہ سے پوچھیا میں بھی پڑھ دا اشہد اللہ لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ سبحان پہلا مومن جسرکار جگلانِ نبوت فرما دیتا کتنے عرصے بعد یہ تو ابھی میں نے زمنا تمہیں دیکھ رہا ہوں تم سننا چاہتے ہو کوئی نہیں سننا چاہتے ہو کتنے عرصے بعد اعلان کیتا بے وقوف کون دی یہ تم تو کہتے ہو نبی کو فلان چیز کا علم ہے نبی کو فلان چیز کا علم ہے چالی سال تو نے پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں نے کہا غلط ہے نیرا غلط ہے خدا کی قسم ہے نبی جو ہوتا ہے اس کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تم قرآن پڑھ کے دیکھ لو نبی کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ دا تھوڑا اچھا جی آؤ میں اللہ دا دیوہ قرآن چوہوالا جی جی پھر اسے نال مہ دیشانوی بے چاند مجھے قرآن پڑھنے کا ذوق ہے اس لئے آج تک میں نے مسلح نہیں چھوڑا اکتی سال ہوگا انہیں رب دا قرآن نماز تراویی بچ پڑھا رہے ہیں تو ساں میرے باستے دعا کرو اللہ تعالیٰ میں نوے ہمت توفیق دے وے ہمیشہ رب دا قرآن پڑھ دا روا توجہ چوانگا کہ اندین چالی سال تک پتہ ہی نہیں آیا اللہ سن جواب نبی کو ہر وقت پتہ ہے کہ میں اللہ کا بولو سورہ مریم کیڑی سورت نا چاک انہوں خیرے اے نواز شریف دی دی دا نا نہیں ہے میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نا پہ گنا مططسان خمجھو جناب نہیں نہیں ادھر نہیں ادھر ادھر نا میں سونا نا ہے حضرت مریم دے نا تے رکھا کوئی برا نا نہیں ہے لیکن میں انہ دی گل کر رہا اور حضرت مریم کائنات دی او عورت صرف اے عورت حضرت مریم جے دا نا رب تعالی نے قرآن اچ نازل فرمایا ہے حضرت مریم تو علاوہ کسے دا نا کسے عورت دا نا قرآن اچ بولو پورا قرآن پڑھو اور صدق جاوہ صرف نام ہی نہیں اللہ نے پوری سورت پوری سورت دا نا کہہ رکھیا سورہ ہے تھوڑا اچھا سورہ ہے مریم مریم تے اے او مریم ہے خارق صاحب یہ دے بارے رب قرآن اچھ فرمایا عزیزانِ گرامی خالقِ کائنات اللہ رب العالمین نے حضرت مریم صلی اللہ تعالیٰ دے بارے فرمایا والقل فل کتاب مریم مریم اے حضرت مریم نو کتاب دے اندر یاد کرو حضرت مریم دا ذکر کیتے کرو ذرا توجہ حضرت مریم دا ذکر کیتے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن دے اندر اے حکم فرما رہے ہیں مریم نو یاد کرو دوسانِ محترم مریم کونے آ توجہ کر آپ اپنے گھر والیاں توں علیدہ ہو کے عیزہ و اقربہ توں علیدہ ہو کے ایک مقام دے میں جنابے والا رب تعالیٰ دی عبادت کر دیان رب رب کر دیان ایک دن حضرت مریم اللہ دی عبادت پیان کر دیان آپ نے تکیا آپ نے تکیا خوبصورت نوجوان سفید کپڑیاں دیں اندر جنابے والا ملبوس سونا چہرہیں حضرت مریم دے وال آریا حضرت مریم دے وال آریا میرے رب دا قرآن کہندہ ہے فَأَرْسَلْنَا اَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا اَلَيْهَا 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 یعنی حضرت جبریلِ امین لیکن بشری لبادت دی اندر آپ دیکھو حضرت مریم والا آریا جنابے مریم سلام اللہ تعالی یعنی تکیا اے نوجوان میرے والا آریا میں تنے تنہا آپ اس نوجوان دنال مخاطبوں دیا آپ فرما دیا اِنِّ قَالَتْ اِنِّ اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتْقِيَا فرمایا آن والیا میں اللہ دی پناہ مگنیا اِنِّ اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ میں رب رحمان دی پناہ مگنیا مِنْكَ اِنْكُنْ تَتْقِيَا اگر تو متقی ہیں اگر تو پریزگاریں تو میرے نیڑے ہائے ہائے میرے نیڑے بول ذرا اچھا بول کی پتہ دعا گال محسوس ہو جلسے تک دے رہن دیو یہ سب تو زیادہ عورتہ کینڈے نیڑے ہونی ہیں کینڈے ہونی ہیں کینڈے ہونی ہیں جلسے ہمیچ لڑکیاں نچنیاں یہ رہا تو سندہ سو میاں والی آر ساچ بولیا نا بھاچ بولیا کرو نا اکڑا جوٹ ہے زاری کائنات پی تک دی اور اس میڈیا لیا تو بھی میں صدق جاوا یہ بھی کیمرے اتھی مارسن بغیرہ دے پوتر پتہ نہیں انہا بینہ دے براہ کدھر گئن پتہ نہیں انہا دے پیوک کدھر گئن جلسے میں چاہاں اپنیاں بھیج دیں بھائی جاؤ نچو تم اپنی بین بھیج سکتے ہیں اپنی بیٹی کو بھیج سکتے ہو اس طرح ہاں اللہ کی پناہ و مریم تیری عزت تو صدق جاوا فرمایا جے متقی ہیں پریدگاریں تے مڑ مینڈے نیڑے آنکھو سبحان اللہ ہاں میرے نیڑے میں اللہ دی پناہ منگنیاں میرے نیڑے عزیدانِ گرامیوں نے کہا میرے نیڑے نامی میں رب دا قرآن پڑھ رہاں کوئی مائی دلال تھوکرا کے دکھاوے کہا میرے نیڑے نایامی اگر تو متقی ہیں پریدگاریں نیکو کارے میں اللہ دی پناہ منگنی میرے نیڑے نایامی آن والا کون ہے آن والے حضرت جبریلِ امین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی انسان نہیں آیا صرف انسانی شکل دیندر ہے بشری صورت دیندر جنابے نوریاں دا پیش ہوا جو کہ یا اے میں عرض کرنا چاہنا ہوا اگر نوریاں دا پیش ہوا حضرت جبریلِ امین لبادہ بشریت دیندر آسکتا ہے تے کملی والا نور انعلا نور ہو کے لئے بادہ بشریت دیندر بھی آسکتا ہے صرف توجہ چاہاں گا جنابے جبریلیں امین سمانے گئے بی بی تے کوئی غور میں نوپے تک دیئے نہیں پیچان سکی میاں کے میں پیچانے آ نور جو بشر بڑھ کے آیا نور انہوں ہی نہیں پچانے آتے انہوں ہی کوئی نہیں پچانے آتے انہوں ہی نہیں پچانے آتے اپنے ورگا کہہ گئے اپنے ورگا کہہ گئے نہیں کہ ساڑے ہی ورگیں ہیں ساڑے ہی ترائیں نا نا جنابے والا ذرا توجہ جنابے جبریلِ امین نے جنہوں حضرت مریم دی زوبانی سنیا آپ نے جواب دیتا مریم خبرانے صرف نیک ہونا تے بڑے دور نگا لے نا فرمایا میں وہ نہیں میں بیت المامور دا امام تے خطیبہ میں فرشتیاں دا اماما فرشتیاں نوں خطبے دین والا ہر نبی دی بارگا دی اندر آن والا صحابیاں ہر نبی دا دی دار کرن والا صحابی بنیاں میرانا جبریلِ امین مریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے قول کیوں آیا ہو فرمایا میں آپے تے نہیں آیا اپنی مرضی نالت نہیں آیا جنابے جبریلِ امین کہنے انما انا رسول و رب میں نوں تیرے رب نے بھیجے خواجدی عبادت کر دیئے نا اس تیرے رب نے بھیجے انما انا رسول و رب بے شک میں تیرے رب دا بھیجنے ہو یا حضرت مریم نے کہا جبریل پھر میرے قول کیوں آیا ہو کی مقصد لے کے آیا ہو لے سن میاں والی دے رین والی آگا یور مسلمانا حضرت جبریلِ امین لے احبال کی غلام سکی آو اے مریم میں تینوں ساف ستھرا پتر دین واسدیں آیا ساف ستھرا ستھرا اے پتر دینہ کہنے کام ہے اللہ نے ناہے چھوڑا اچھا چا بولو خیر ہے پتر کون دینہ دینہ کون دینہ ہاں واقعی کہ قرآن پڑھا ہاں یہبو لیمین شاہ اناسا ویہبو لیمین شاہ الرکور میرے رب نے قرآن دیندر پنیے پا پنیے پارا دیندر فرمایا میری مرضی ہے میں جنہوں چاوا پتر اتا کرات میری مرضی ہے جنہوں چاوا تھوڑا اچھا بیٹیاں آتا کر آن پر آج بندہ غیرت مند بن جاندہ ہیں دے جنابے والا دو بیٹیاں پیدا ہو جاند تین بیٹیاں پیدا ہو جاند نہ لے بیوی نو مارنگے نہ لے طلاقہ دینگے کہنگے تن بیٹی کیوں پیدا کیتی ہے یہ وہ جے غلیز بیب جنابے والا وستنے لیکن درہ توجہ کر میرے نبی دی بیاں چار بیٹیاں ہاں اور بیٹیاں دی سورت نہ تکن والے آن او زمانہ تے حضور تو پہلے دا سی ہون زمانہ میرے نبی دا ادرہ توجہ چاواں گا اے سواستے میں عرض کرے آن بیٹی پیدا کرنے ویچ بیوی دا کوئی کسور نہیں ہے اللہ قرآن میں فرمایا یہ میری چاہتا یہ میری مردی ہے میں جنہوں چاہتا پتر دیوان تو جنہوں چاہتا تو ساکانوں دے ہو فرمایا ہے میری مردی ہے میں جنہوں چاہتا پتر دیوان جنہوں چاہتا دیا دیوان پتہ چلے آپ پتر دینا رب دا کم میں پر جبریل پیاں کہندائے میں دینا وستے آیا لیا حبہ لکی میں تے نوح باکر نواز نہیں آیا میں دے نواز نہیں آیا غلامن زکیہ صافتے ستھرا پتر مریم علیہ السلام نے جدو سنے آ آپ نے فرمایا جبریل میری تے شادی کوئی نہیں ہوئی میرا تے نکاہ ہی کوئی نہیں میں تے کوواریاں میرا خامت ہی کوئی نہیں میرے ہاں بچے دیو ولادت کمیں ہوئے گی کمیں میں پتر نو جنہم دیوا گی حضرت جبریل امین نے فرمایا بی بی اس گلدہ پتہ میں نو بھی ہیں پرے میرے رب دی رضائے اللہ نے ایک کم کرنا ہے تے نو پتر عطا کرنا ہے او دے وے گا تے نو چے جائے کے تیری شادی نہیں اے رب دیا قدرتان اے رب دیا شانان فرمایا رب دے وے گا ارد کر دیا نے کائنات دیا مالکا میں کواری نکا میرا کوئی نہیں شادی میری کوئی نہیں میرے ہاں جدوں پتر دی ولادت ہوئے گی دنیا تے میں نو جین نہیں دے وے گی لوگ تے تراد کرنگے میرے تے تراد کرنگے میکے میں جواب دیوا گی رب دے جواب آیا مریم گھبرا نہیں جے میں تے نو بن خواند پتر عطا کر سگدا تے اس پتر دی ماں دی حفاظت بھی میں رب فرما سگدا اللہ بکر یا رسول اللہ زندہ با زندہ با فرمایا تے نو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں جے میں پتر عطا کر رہاں بین خواند بغیر نکا بغیر شادی دے تے پھر اس پتر دی ماں دی حفاظت بھی میں آپ کرنی ہے اے ماں دا مقام درہ توجہ کر میں حضرت مریم دا دکر کر رہاں ایک حضرت مریم میں ادھر حضرت حلیمہ سادیہ حضرت حلیمہ سادیہ سون حضرت حلیمہ سادیہ رسول اللہ ندود بلا منوالی حضور دی رضائیمہ اللہ اکبر کبیرہ عثمہ دی کبارت مہوی حاضری دیتی ہے ہو سکت ہے تو سامنے چوبی جنابے والا کسنے حضرت حلیمہ سادیہ دی کبارت حاضری دیتی ہوئے دوستان موتنم سیدنا ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دین مقام جورانہ تے سرکار لوگاں دیں اندر گوشت تقسیم فرما رہے ہیں گوشت تقسیم فرما رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضور گوشت پہ تقسیم کر دین حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دین میں تکیا ایک زہی فامائی لاتھی دے سہارے چل کے سرکار دی بارگاہ آوے چاہ رہی ہے لے سنو ماما علیہ وزرہ آج کل رن مرید بہت زیادان رننیا مندن تما دی گال گھاٹ مندن پیو دی گال گھاٹ مندن سب کچھ زمانے جیسے دیکھا رہے ہیں حضرت ابو تفیل فرما دین ماں آرہی نا آتوی چھوٹی یہ کھونڈی یہ سرکار پہ گوشت تقسیم فرما اچانک نبی پاک بھی نگاہ اٹھی آپ نے تکیا نا جس ویلے عثمان اوززیفہ خاتونونا حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دین سرکار اپنے مقام تو کھڑے ہو گئے اٹھ پین اٹھ کے استقبال کیتا اے کوئی علاقے دا چیئرمین نہیں اٹھیا کوئی نازم نہیں اٹھیا کوئی وزیر نہیں اٹھیا کوئی امنیت ایم پی اے نہیں اٹھیا اے دعا جہانہ دے سردار اٹھے رہے ہیں کملی والا اٹھ کے جدہ استقبال کرے حضرت ابو تفیل فرما دینے حضور اٹھ پین گوشت تقسیم فرما دینے بند کر دیتا نے اس امہنا السلام دعا ہوئی نا جدوں اوہ بین لگی زمین تے حضور نے فرمایا امہ ذرا ٹھہر جا اے امہ ذرا ٹھہر جا میں نو تیرے بین واسطے جگہ تے بنا لین دے ہنو ذرا توجہ اے حاجی اسلام صاحب محترم بھائی افضل صاحب سلیم نعیم سارے انہ دوستانے بھائیانے باپ بیٹے ہیں تسانے بین واسطے منڈے بین واسطے کالین بچھائیں بچھائیں نا کارپٹ بچھائیں نا ساڑے مہمان آنگے ساڑے گھر آنگے اے تسانی عزت نہیں اے انہ نی عزت اے نا اپنی عزت نی خاطر تسان واسطے کیتا مہمان جدوں آنڈن بچھان واسطے انا کالین بچھائیں نا اوہ کالینہ دا زمانہ نہیں سی جو کالینہ نہ زمانہ ہویا تے کمری والا سونے تو سونے کالین لے آ کے بارے بچھائیں دوستانی مطرم حضرت ابو تو فیران دین اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں تک کہاو انہاں فرمایا اممہ ضراروں کو جا میں تیرے بین واسطے جگہ تے بنا لوا حضور نے کے بچھائیں اممہ نو بٹھان واسطے او زعیفہ خاتون نو بٹھان واسطے حضرت ابو تو فیران دین اللہ تعالیٰ نے فرما دینے سرکار نے اپنے چادر مبارک اتاری اللہ اللہ اپنے موڈیاں تو چادر مبارک اتار کے بچھا دیتی زمین تے فرمایا اممہ ہونے اس چادر تے بے جا حضرت ابو تو فیران دینے اللہ تعالیٰ نے فرما دینے اسی تک رہیاں اس اممہ نے کوئی تکلف نہ کیتا حضور دی چادر تے بے گئیے جس سرکار دی چادر تے کوئی عام بندہ بے سکدا نہیں دا میرے نبی دی چادر تے دوستان محترم تو سمجھے گا کہ عام چادرے چلو نا نا چادر میرے کول بھی ہے چادرہ تو ساں کول بھی موجود نے ہر گھر دیں اندر چادر موجود ہے ہر شخص دے کول چادر موجود ہے ہر ماں دے کول چادر موجود ہے پر میری چادر آم چادرے تو ساں دیا چادر آم چادرانے تے میرے نبی علیہ السلام دی چادران دے قصید رب دا قرآن پڑ دائیں اللہ اللہ اگرہ توجہ کر میرے سرکار نے جو دو موڈیاں تھے کالی چادر اوڑی ہوئے حضور نے کالی چادر مبارک لئی ہوئے اُس وقت میرا رب فرماندہ یا ایوہ المزمیل اے کالی چادر اوڑن والے آہ اے مزمیل کالی چادر اوڑن والے آہ تجھے میرے نبی دی چادر بدل جائے بجائے کالی چادر دے سفید چادر آجے حضور دے مجود سے سن اللہ دا قرآن جس میں لے کالی چادر رہی رب اس میں لے فرماندہ یا ایوہ المزمیل تجھے سرکار دی چادر بدل گئی بجائے کالی چادر دے چٹی چادر نبی پاک دے وجود سے آگئی اُس وقت میرا رب فرماندہ یا ایوہ المدثیر اے چٹی چادر والے آہ جس محبوب دیا چادرہ دے تذکرے رب اتنے سونے کرے ہاں مزمل چار حرف مدثیر بولو تو صحیح کتنے حرف ہیں اے در مہنے حال تکو مزمل دے کتنے حرف چار مدثیر دے چار پلس چار کتنے ہونے اٹھ قرآن پڑھن دا ثواب کتنا ہی من قرآن من القرآن حرفاً فلہو عشر حسنات جس نے قرآن دا ایک حرف پڑھیا اللہ تعالیٰ ایک حرف دے بدلے دس نے کیا اتا فرمانا ہے ایک حرف دے بدلے دس نے کیا تے جڑا ہر روز پڑھدہ ہوئے تے جد سینے میں چتری سپارے رب نے محفوظ کر دیتے ہون تے پھر جس سونے محمد تے رب نے قرآن نازل فرمایا ہوئے تو اس سونے آکا دیا آزمتہ کون سمجھے جد اتے رب نے قرآن نازل کیتا توجہ قرآن دا ایک حرف پڑھو کتنیا نے کیا دا تے مزمل تے مدثر دے کتنے حروف بڑھن آٹھ آٹھ نو دس نال ضرب دے ہوتے کتنیا نے کیا جس سونے دیا چادرہ نہ ذکر کروتے اسی نے کیا اللہ اس سونے دا اپنا کی مقام ہو سی نہیں سمجھے کملی والے دا پھر اپنا کی مقام ہوئے گئے تھے جنابی والے لوگ زاڑے ور گئے ہیں زاڑے ور گئے ہیں میں کیا کملی آتاک تے سہیں ذرا ویک تے سہیں تو کتے تھے میرا نبی کتے تھے اسے واستے نیازی مرہوم رحمت اللہ تعالی فرما گئے فرما دینے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا آسانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا آسانی نہ کوئی آمنہ مائی سارے ادا کی دہا دور بے مثلو بے مثال ملکے پڑیے سانی نہ کوئی آمنہ مائی ہاں یہ ہے تیسائم چشتی نے کیا کھو گا عزیز آنے گرامی سرکار دی گل چل پہی بے مثلو بے مثال ذرا توجہ کر سرکار دی ادا ورگی کسے دی بول بول سرکار دی ادا ورگی کسے دی ادا نہیں سرکار دی چادر ورگی کسے دی چادر نہیں حضور دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں سرکار دیا زلفا ورگی کسے دی زلفا نہیں تائیوں تے عاشق بول گیا وہ کہندہ یہ نہ ایسی زلفے نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفے نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفے زفر طیب یہ چشتیہ انداز ہے یہ فخر نہیں ہے الحمدللہ یہ تاجدارِ گولڑا شریف کا فیضان ہے اس لیپ پہ پہنچنا بڑا اوکھا کام ہونا سرمیہ والی آلے تھے بڑے سریلے لوگو آو دیرہ مل کے پڑھئے نہ ایسی زلفے نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفے نہ ایسا چہرہ والدوحاء واللیل نہ ایسی زلفے نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفے نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لے جواب ہوں گے سبھی کے لے نہ مصطفی کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لے نہ مصطفی کا جواب بے سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ بولے ہاں اوہ نہ برسکے کہو جاؤ نہ برسکے جاؤ مثال تیری جواب تیرا تُو شاہ خوبہ تُو جانے جانا ہے چیرا ہم ملک کتاب ہے تَفِر آلہ حضرت دیواری آئی یہ تمہارے ذوق پڑھ رہا ہوں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی جس لئے آپ دیواری آئی آلہ حضرت کے کند نے فرما دینے وہ کمال حسنِ وہ 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 کمال حسنِ ملک حضور ہے کہ گمال نقصِ جہاں نہیں اور یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمعہ کہ دعا نہیں وہ کمال حسن اللہ یا رسول اللہ یا علیہ یا حسن زندہ زندہ پھر آلہ حضرت نالل جدو حضور قبلہ عالم صفی باصفہ ولی کامل حضور تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی جس پہلے آپ دیواری آیا یا حضرت سبحان اللہ تساند زواق واس سے میں اتنے شعر پہ پڑھنا موضوع چل رہے ہیں میرا حضور قبلہ عالم پھر سیند میر علی شاہ رضی اللہ رحمت اللہ تعالی جس پہلے آپ دیواری آئی کہیں جا خراجیں عقیدت نبی پاک دیوار گا دی اندر پیش کر دینے افرمان دینی اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا ہاں سچے آکھا تیرا بہ دی میں شانا کھا ہاں سچے آکھا تیرا بہ دی میں شانا کھا جس شان تھے شانا سب بیڑی آن سبحان اللہ اب جی آپ ذرا میری ویڈیو کو چھوڑ کر ان کی بنائیں ان کی بنائیں یہ کس طرح حضور کا ذکر کرتے ہیں اور خوش ہو کے مل کے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ افرمان دینی سبحان اللہ ماں عجیب ملکہ ماں احسن کا ماں اکمال کا کہتھے میرے علی کہتھے تیری سنا یا رسول اللہ کہتھے میرے علی کہتھے تیری سنا بول پی آ بول پی آ موارس علومے میں ہے علی حضور قبلہ پیر سید شاہ نصیر رحمت اللہ جدو آپ دیواری آئی آپ کہنے کہنے کو تو نہ آتے سب نے کہیں یہ نات نصیر آفا کی ہے کہتھے میرے علی کہتھے تیری سنا کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید پیر میرے علی شاہ تیرے قدمت و قربان جوابا اللہ اللہ آپ کی فرما دینے فرما دینے کوئی مسئل نہ ٹھولن دینے فرما دینے کوئی مسئل نہ ٹھولن دینے چھوپ کر میرے علی چھوپ کر میرے علی ایتھے جانیوں ہاں ایتھے جانیوں کو لینے دین چھوپ کر ایتھے میرے علی شاہ ورگے چھوپ کر گے اُتھے میتھے تُو کی بولا گے چھوپ کر میرے علی ایتھے جانیوں ایتھے جانیوں کو بولنے دی تے پھر ورس علومے میرے علی بول گیا حضرت پیر سید نصیر دین نصیر لی رحمہ بول گئے افرمادے ایتھے جانیوں کوئی مثل نہ دھولنے دی جولیاں بھر دین دے جولی بھر دین دے پہنڈی پہنڈی لوڑ نہ پہنڈی لوڑ نہ بولنے دی جولیاں تے پہنڈی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ 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 تو بھرے آج اسے مسکین بناتا کسے بولنا یہ تو ایک چلہ کہہ ادنا سی بولے تو وہ ہیں وہ بولے ہیں محسوس نہ کرنا ساڑھے نادخان چمکیلے تھے پڑکیلے کپڑے پاک میک اپ کر کے ہاں جی پھلنا بوٹیاں لیاں ویس کوٹا پاک کے یہ جو بھی ہونے اندو ہیں جی بلکل چمکیلے پڑکیلے چمک چلو بڑھن کے میں مدینہ چلیا علمانی واری آنی تے وہ چپ مد گئے وہ سٹے اجتے سارا عشق ختم تھی مانا میں وہ جنہ دیگال پہ کر رہا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو سکتو چمکیلے کپڑے تو سکتو پایاں جنابا مانونا دیگال کر رہا بڑے بڑے کہ آنے پروفیشنل کہ نات پڑنی ہے کہ میں لاکھ روپیہ گنسہ میں ساتھ ہزار گنسہ میں گمیاں والی آلیاں دی کنہ کپڑا آسے تو پڑنی تو نبی دی ناتے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے رون کا مقام رونے کا مقام ہے جب کوئی ایک آلے میں خطیب بیٹھتا ہے تو پھر نات غان علی جناب ہے ختم ہو جانا وامیر علی شاہ کتھے آپ نے آپ نے گرا دیتا ہے کتھے مہر علی کتھے مہر علی ایک اور شہر جپیر مہر علی شاہ صاحب کیا خوب آکھے ہیں آکھو در عزبان اللہ سبحان اللہ افرما دینے میر علی شاہ تو کون بچارا سرتیں چاہ کے اے باندہ بھارا میر علی شاہ میر علی شاہ تو کون بچارا سرتیں چاہ کے اے باندہ بھارا تے لام پریتا شاہانال دل لگے دعبے پروہانال لام پریتا شاہانال شاہانال دل لگے دعبے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تاقیقی نعرے حیدری استانالیہ گھلڑا شریف اے باندہ بھارا اے باندہ بھی ذوق پورا ہویا تھے شاید تُسا نبی ہاں ہویا نا پورا اس واسطے میں اراد کر رہے ہیں دوستان محترم جس پیارے نبی دیاں چادرہ دائے مقاموں میں اس سونے نبی دا اپنا کی مقام ہوئے گا سرکار نے چادر بچھائی تھے اوہ امہ حضور دی چادر تے بے گئی جنابی سیدنا ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ نے ساڑے والوں حضور دی توجہ ہٹ گئی ساری توجہ ضعیفہ خاتون دینا لے پیار بری گفتگو ہو رہی ہے چھوڑی تہر ہو ضعیفہ خاتون رکھی پھر اجازت منگی سرکار پھر اٹھیں پھر کھڑے ہو گئے میرے نبی دوستان محترم اوہ چادر حضور نے پھر سنبھال کے موڈیاں تے رکھی اپنی بارگاوچوں توفے تحف دے کے اس امہ دے حوالے کی تا چند قدم چل کے میرے نبی علیہ السلام اس ماندنال چل کے گئنے حضرت ابو توفیل فرماندینے امہ رخصت ہو گئی لیکن میں نہیں سی جاندہ میں نہیں سی پہچاندہ اے امہ کونے فرماندین میں جاننا نہیں ہے اے کونے لیکن اوہ دیاں عظمت آوے کہ میں نوہی رشک آ گیا ہاں میں ہی جھومن لگ گیا کہ واں ماں تیرے قدمہ تو صدقے جاواں تیری شان تو قربان جاواں جدے واسطے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی چادر بٹھا کے تینوں اپنی چادر تے بٹھا دیتا فرماندینے پہچاندہ نہیں سا میں صحابہ دیکھو لو پچھے آ دسو تے سیارے ماں کونے اے ضائفہ خاتون کونے جدہ اٹھ کے نبی پاک نے استقبال کیتا اور اپنی چادر مبارک تے بٹھا دیتا ہے دسو کونے صحابہ وچوں ایک صحابی نے کہا اے ابو تو فیل کیا تینوں نہیں پتا فرمایا نہیں نہیں میں نہیں جاندہ میں نہیں پہچاندہ اسے واسطے میں سوال کریا دسو کونے حضور دے صحابی دا جواب آیا پنجابی والے نے ترجمانی کی تی ہو کہندہ ہے کہ دس سے آ ایک صحابی تے اے ہے عظمت پاونے والی اے عظمت پاک رسول اللہ نو دودھ پلا وڑے والی فرمایا بھو تو فیل اے کوئی عام خاتون نہیں ہے اے دانا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہائے سرکاروں جنہیں اپنا تدھ مبارک پھلایا جنہوں لوریاں دیں کے جوان کی تائے اے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہائے حضرت ابو تو فیل اے جدویں سنیا ہوئے گا آپ بھی بولے ہونگے حلیمہ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقیں حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقیں تم ادنی دا جولا چھلیں دی تہوں سے مل کے پڑی امہ حلیمہ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقیں تم ادنی دا جولا حلیمہ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقیں تم ادنی دا جولا چھلیں دی تہوں سے تے سونے دا مخڑا نورانی 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 تو تک دی تہیں ہاتھ سونے دا مخڑا نورانی نورانی تو تک دی تہیں چھلیں تیرے مخڑا اے ابو تفیل اے عام نئی اے اے دانا حضرت عالیمہ اے قبیلہ بنی ساتھ دی رین والی اے سرکار نو اپنا دودھ پلاون والی اے توجہ کر اصا ماں دی عزت کی کرنی کملی والے نے کر کے دسیئے کہ ماں دا عدب انج کیتا جا نہیں ماں دی عزت انج کیتی جان دیئے حضرت عبو تفیل نے جس ویلے اے سنیا اے حضور دی سگی ماں تے نہیں سرکار نو دودھ پلاون والی ماں اے سگی ماں نہیں حضرت عبو تفیل نے جس ویلے اے سنیا اے تا رضائی ماں اے آپ دا جواب آیا فرما دنے کے دودھ پلاون والی ماں نے تجے رکبہ پایا شان و دی کی ہو سی یارو اجدی گو دی سونا آیا فرمایا اگر حضرت حلیمہ دائے مقامے تو پھر حضرت آمنہ دا کی مقام ہوگی تمہیں غیرت نہیں آتی تم پھر بھی نبی کے والدین کے بارے میں بکواس کرتے ہو نعوذ باللہ من ظال ارے تم کلمہ پڑھ کے جنت ہوں جنت ہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو جس ماں نے نو مہین مصطفیٰ کا نور اپنے شکم میں رکھا اس ماں کا کیا مقام ہوگا حضرت آمنہ بی بی مریم کا ہاں اور حضرت آمنہ کا ہاں تانی میری رضا ہے میں چاہاں تے بین باپ تے بین ماں تو بھی پیدا کر سکنا تے کر کے دسیاس حضرت آدم تی نہ ماں تے نہ باپ تے حضرت حوا دیوی نہ ماں تے حضرت حوا کچھو پیدا ہویاں آدم علیہ السلام نے پسلی ویچوں پسلی ویچوں اور یہ مسلن پسلی ڈنگی ہونی عورت امومن ڈنگی ہونی تو سانس دیو قرآن پڑھو قرآن نے دس سے آکے شیطان تو بھی بڑی مکار عورتیں اللہ تعالیٰ اس کے مکر سے محکم دیتے اتنی مکار قرآن بتاتا ہے اِنَّا لَقَيْدَكُنَّا عَظِيمُ اتنا بڑی مکار قرآن کہتا ہے روح کے سچی ہو جانا ہی خدا دیکھت ہمیں روح کے سچی ہو جانا ہی میں لق درجے نہیں چوٹھی ہو تے پھر وڈے وڈے تھے کہا نجارہ روح نہیں پی اے 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 ای بولو اے روح نہیں پی اے اے ای سچی ہے کہتا انہوں میں ایک اور گال دسا ہر روحنے والا سچا اللہ دیکھت ہمیں ہر روحنے والا سچا نہیں ہونا حضرت خلیفہ رسول حضرت عمر بن عبدالعزیز گلہ میں چو گالنے کڑھانی توجہ کرو آپ دا دربار لگیا نا حضرت عمر بن عبدالعزیز دا سونا عبدالعزیز تم ہی سونا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو دربار لگیا آپ دے دربار دے اندر ایک مقدمہ آیا دو عورتان مر دے آپ سن دے پین مقدمہ لوگ بیٹھے نا آپ دے عدالت دے اندر عورتان رونیا پہیان عورتان کی کر رہیان رونیا پہیان دسنیا پہیان اسی سچیاں ساڑھے ترہم کرو اے جھوٹھے حضرت عمر بن عبدالعزیز دی بارگاہ جڑے لوگ بیٹھے نا چیدہ چیدہونا کیا حضور اے بیچاریاں سچیاں تکونا کتنیا پہیان روندیاں اے سچیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ تاریخی الفاظ کہے آپ نے فرمایا ہار رون والی آنکھ سچی نہیں ہندی ہار رون والی آنکھ سچی نہیں ہندی تسی نا دا رونا وے کے کہہ رہے ہو کہ سچیاں تے میں فیصلہ نا دے حقیج کر دیاں آپ نے فرمایا میں رونا وے کے فیصلے نہیں کر دا میں رب دا قرآن تے نبی دا فرمان وے کے فیصلے کرنا سوحان حضور پھر آپ نے فرمایا تسی پہ کہنے دو سچیاں میں پہ کہنے چھوٹھیان آپ نے کیا کیا اے رومن والی ہیں چھوٹھیان حضور کے انج فرمایا میں قرآن چھو دلیل دینا حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کوئی انج گال نہیں آئی فرمایا میں قرآن چھو ثابت کرنا ہر رون والا سچا نہیں ہندہ حضور کے میں آپ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو سورہ یوسف پڑھو جسولے حضرت یوسف انہوں نے بھرا لے گئے یعقوب علیہ السلام نے کوئی بھائی لے گئے انہوں نے جا کے کیتا کہ یوسف علیہ السلام نے بن کے کتے سٹے اسی بولو بولو کھوئی سٹے آ جو دو مڑ کے آئین سارے واپس اپنے ابا حضور دی بارگائچ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بارگائچ تو قرآن کے پہنہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُقُونَ رات نہ ٹیم آیا تے رونے آئے نہیں کیے پہ کر دے ہیں یابقون وہ رو رہے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام پچھیا میرے بچوں کی ہویا یوسف کتھے نہیں میرا پیارا میرا پتر یوسف نو کتھے چھوڑا ہے ہو اور روندے پہنتے جواب کے پہدے ہیں قالو یا آبانا اِنَّا زَہَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَقْنَا يُوسف عِندہ مطاعِنا ابباجی اسی شکار کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں اگے چلے گئے ادھر سنو میں گل ختم کر رہے ہیں شکار کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں دور چلے گئے زَہَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَقْنَا يُوسف عِندہ مطاعِنا تے اسی يوسف علیہ السلام نے اپنے مالوں مطا دے کول چھوڑ گیا خود شکار کھیڑ دیا کھیڑ دیا اگے چلے گیا آپ فرمایا پھر کی ہویا انہاں کہا جدوسی واپس اپنے مالوں مطا دے کول آیا ستکیا فاکلاہ الزئب انہاں پھیڑیا کھا گیا یہ قرآن ہے قرآن پتر کے پہ کہنے دن انہاں کیتا کے سنے کتے سٹے سنے جھوٹ ہے ساچھا بولو تا سینا انہاں بیڑیا کھا گیا سی بیڑی دیکھی جو رہتے جو نبیاں کھا گیا پر قرآن دس رہا اوپیکن دن فاقلاہ الزئب انہاں بیڑیا کھا گیا رون دے پین اگلی گال پتہ کی تھی یعقوب علیہ السلام دیا پترہ نے انہاں کیا وما انت بمؤمن لنا تسمننا کوئی نہیں آئے اببا جی تسمننا کوئی نہیں ولو کنا سادقین اگرچہ اسی سچے آ پر تسا نہیں مننا اسی سچے آ خدا دی قسمیں اگر برادران یوسف سچے ہوتے تو اللہ کا نبی یعقوب علیہ السلام اسی ٹیم مان جاتے بارونا سچ نہیں بولے آ چھوٹ بولے آنے رون دے پیائے اس واسطے ہر رون والی آخ سچی بولو سچی نہیں ہوندی حضرت مریم نو اللہ تبارک و تعالی نے پتر عطا کر دیتا اے عورت سدھی رویتے خدا دی قسمیں بندے دا گھار جنتے سدھی ہوویتے گھار جنتے چیزرہ جی ٹیڑی ہو جائے بندے دا گھار ہو دے واسطے جہنم بندے دا گھار عورت مچائدہ کے اپنے خامنی تابدار بند کے روے حضورنا حکمیں سرکار فرمایا جہنم دے اندر زیادہ تعداد اور تندی ہووے گی زیادہ تعداد اور تندی ہووے گی سرکار نے فرمایا جو صحابہ نے پوچھا یا رسولہ کیوں فرمایا رب دی بھی نافرمانی کر دیئے تے اپنے خامن دی بھی نافرمانی کر دیئے اس واسطے سن دیا پہ تو آڑا خامن تو آڑے واسطے مجازی خدا ہے حضور نے فرمایا نا کہ اگر میں رب تو بغیر کسی نو سجدہ کرنا جہز ہوئے آ تے میں ہر عورت نو حکم دیم آ کہ اپنے خامن نو سجدہ لیکن سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں کسی کو سجدہ کرنا جہز ہی نہیں ہے اس واسطے دوستان محترم حضرت مریم نو جسول پتر مل گیا رب دے دیتا بن خامن دے بن شادی دے تین دن دی عمرے حضرت عیسی علیہ السلام نو جناب مریم نے چکیا ہویا ہے جو نہیں پایا ہویا آنیا پیان آکے پا گوڑے چھ پایا نے لوگ اکٹھیں مریم یہ تو کے کیتا ہے تیرا نکاح کوئی نہیں خامن کوئی نہیں شادی کوئی نہیں دس اے پتر کتھوں لے سوال تو بنتا تھا نا سوال بنتا تھا بہت بڑا سوال بنتا تھا انہا کہا مریم دس اے پتر کے تھوں لے آئیں تیرا تے خامن کوئی نہیں نکاح شادی وغیرہ کوئی نہیں تو کواری ہونا تے پتر کے تھوں لے کے آئیں حضرت مریم سلام اللہ تعالی یا رب دی بارگاہ دی اندر کر دیا نے کائنات دیا مالکہ میں اسے چیز تو تے ڈر رئی ساں ہونو توں دس میں لوگاں دیا زبانہ کے میں بند کران لوگاں دے سوالات دا جواب کے میں دے واں رب دے کائنات نے فرمایا مریم خبرانے میں جو کہ آسی میں تیری حفاظت آپ کرانگا تیری عزت عظمت دی حفاظت میں آپ فرماواں گا یا اللہ پھر میں کی جواب دیا فرمایا تینو بولن دی لوڑ کوئی نہیں انہا لوگاں جواب دے انی نظرتو لرحمان سومن فلن اقلم اليوم انسیا فرمایا انہا لوگاں آج دستے کہ میں اپنے رب رحمان دے واستے چپ دے روزے دی نظر مننی ہوئیے چپ دا روزہ رکھیا ہوئیے لہٰذا آج تو سنال کلام نہیں کرانگی مریم نے جس ویلے لوگاں نے کہا میں تو آڑیاں گلہ دا جواب نہیں دے واگی میں رب رحمان دے واستے چپ دا روزہ رکھیا ہوئیے لوگاں نے کہا مریمیں نہ لے پتر جمعائی نہ لے کہنیے کہ میں جواب نہیں دے آگی دستو نہیں بولیں گی تے پھر کون بولے گا تو نہیں بولیں گی تے پھر کون جواب دیسی فرمایا اہدے کولو پچھو سبحان اللہ آنا لے کولو پچھو اس علیہ السلام کولو پچھو تین دن دی عمر حضرتی صلی اللہ علیہ السلام دی پچھو پچھو لوگاں پتا کہ جواب دیتا کہ قرآن ہے سارا سورہ مریم لوگاں نے کہا کہیں فانو کلمو مریم ساڑے نال کے میں گلہ کرے گا کہ میں کلام کرے سی ساڑے نال من کا نفل مات سبیہ ایتحال پنگوڑے میں چکھیڑن والا ہے دودھ پین والا بچہ پنگوڑے میں چکھیڑن والا بچہ او ساڑے نال کے میں گلہ کرے گا کہ میں کلام کرے گا کیونکہ اس عمر دے بچے بول دے نین آپ نے فرمایا پچھو تے سہیں لوگاں نے پچھیا عیسیٰ روح اللہ دے کولوں پچھیا کوئی نہیں پہ بول دے انہاں کہا مریم تو تے پہی کہنی سے بولے گا آپ نے فرمایا اچھا تو ساں کہہ رہے ہو نہیں بول دا حضرت مریم نے کے کتا فا اشارت علی عیسیٰ روح اللہ والا اشارہ کتا فرمایا بچے بول ہون جدوں لوگاں نے پچھیا تے آپ بول پہے لوگاں کیا عیسیٰ روح اللہ اساں پچھیا تے نہیں بولے اے دروں ماں نے اشارہ کتا تے بول پہو جواب آیا نالے میری ماں تے اتراز کرو تے نالے میں تُو ہاڑے بولن تے پچھا تُو ہاڑے پچھن تے بولا اے نہیں ہو سگنا ادھروں اشارہ کتا مانے ادھروں لوگاں نے پچھیا تے حضرت عیسیٰ روح اللہ دا جواب آیا قال انی عبداللہ فرمایا بے شک میں اللہ دا بندہ وان آتانی القتاب و جالنی نبی آہ فرمایا اللہ نے مہنو کتاب بھی اتا کی تیئے تے نالے اپنا نبی بنایا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اگر تین دن دی عمرچ پتا ہے کہ میں اللہ دا نبیاں تھے اسی کے میں مان لما کے کملی والے نے چالیس سال تک نہیں سی پتا کہ میں اللہ دا نبی ایک گالے سمجھان دے ہیں سمجھان دے ہیں پونے دو گھنٹے میں تو نبی کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا پنگیوں پنگوڑے میں ہو تب بھی علم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں عالمِ ارواہ میں تھے تب بھی پتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں عالمِ برزخ میں چلے گئے تب بھی پتا ہے کہ میں اللہ کا بولیں میں اللہ کا نبی ہوں سرکار نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے لوگو میں تُسا سارے ہن دی طرف اللہ دا رسولا خوش نصیب لوگا نے میرے مستفادہ کلمہ پڑھیا خدا کی قسم میں وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دل و جان سے قبول کیا ہے ہم یہ کلمہ ہم نے پڑا اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی کلمے پہ زندہ رکھے اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی کلمے پہ موت عطا فرمائے جو حضور کا امتی کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا اپنے پیارے نبی کی اتبا کرو کلمہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ایمان تو ہم لا چکے ہیں سرکار کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اتبا کرو وہ کام کرو جن کاموں کے کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے اور ان کاموں سے باز آ جاؤ جن کاموں سے نبی پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے تب غلامی مصطفیٰ کا حق ادا ہوگا شکل سے بھی پتا چلے کہ رسول اللہ کا غلام ہے چال چلن سے بھی پتا چلے کہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے پتا چلے غیر مسلموں کو کہ یہ مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والا نبی کا امتی آ رہا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں ہر سال جس طرح ہمارے یہ دوست بھائی بچے حضور کی محفل سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے ہمیشہ جتنی بھی زندگی اللہ ان کو عطا کی ہے ہر سال اس سے بڑھ کر اللہ میں امت اور توفیق عطا فرمائے اسی طرح ذرکار کی محفل سجاتے رہیں آج جو نیکیاں مجھے مل رہی ہیں اس وقت جو نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں خدا کی قسم ہے اس سے بڑھ کر ان کو مل رہی ہیں کیونکہ یہ نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں مسیلہ بنے ہیں یہ محفل نہ سجاتے نہ آپ آتے نہ میں آتا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بلایا محفل سجائی اور چند لمحے چند گھڑیاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہمیں حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالی میری بھی اللہ کریم آپ کی بھی حاضری اپنی بارگاہ معلہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے رسول کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بڑوں کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اسلام کی زندگی عطا فرمائے ایمان کی موت عطا فرمائے اور حشر کے میدان میں رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے آمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وما علیہ الا البلاغ سدرود و سلام بھڑو سکتے پر جاہنے ختم پسند کریں کون سلام مصطفی جانے رحمت پہلا کون سلام شوائبز میں ہدایت پہلا کون سلام ہم یہاں ہم یہاں سے پڑھیں اور میرے آقا مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھیں میرے آقا مدینے سونے مصطفی سمات پہلا کون سلام شمائبز میں ہدایت پہلا پتلی پتلی گلے قدس قدس پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں اُن لحبوں کی نزا کت پیلا کون سلام مصطف جانے رحمت پہلا کون سلام شمائبز مصطف ادایت پہلا کون سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا جو آپ کی یاد میں ایسی نوران ایسا پہلا کون سلام مصطف جانے رحمت پہلا کون سلام شمائبز جبکہ کہرے قیامت کے بدلے ہوں دور ہر طرف ہو نفسی نفسی کا شور جب کسی پر کسی کا نہ چلتا ہو زور اور کسی میسے میں جب ان کی آمد ہو اور بے جے ہم سب ان کی شوقت پہلا کو سلام مصطف خوب حضان رحمت پہلا کو سلام شرع بز میں جا الہی صدقہ اے اہل رسول اور یہ سلام آجز آنا ہو قبول تیرے ان آجز بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں نے سرکار کے ذکر کی محفل سجائی محفل میں آئے اللہ کریم میزبانوں کی طرف سے محفل کا سجانا مہمانوں کی طرف سے محفل میں آنا اپنی بارگاہ معلہ میں قبول و منظور فرماؤ یہ خوبصورت گلدستہ تیرے پیارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ بے کسپنا میں ادبن ترامن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرماؤ یا اللہ کریم حضور کے صدقے سے آپ کی تمام آل پاک اہلِ بیتِ اطہار ازواجِ متحرات آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام انبیاء رسول علیہ وسلم سرکار کے صحابے پاک و لفائر عاشدین چاروں یار پینٹن پاک بارہ امام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب کی پیاری پیاری بارگاہ ہمیں اس کا سوا پیش ہے قبول و منظور فرماؤ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام شہداء سلام بز درگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین سب کی بارگاہ ہمیں اس کا سوا پیش ہے قبول و منظور فرماؤ اللہ کریم میرے عاظرین مجلس کے اور اہلِ خانہ کے جتنے بھی دوست عباب اے زکربہ رسول اللہ کے امتی کلمہ پڑھنے والے آج تک جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے مولا کریم سب کی ارواح اس کا سوا بھی سال ہے قبول و منظور فرماؤ یا اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرماؤ جنت الفردوس میں آلا مقام اطاف فرماؤ میرے مالک حضور کا کلمہ پڑھنے والے جو امتی دنیا میں جہاں کئی بھی بیمار ہیں کروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں اس کار میں ہیں سلیم صاحب کی والدہ بیمار ہیں اور آجی اسلم صاحب نے جن دوستوں کا ذکر کیا جو بھی بیمار ہیں اہلِ محفل میں سے جن جن حضرات کے جو دوست عباب والدہ والد صاحب بیمار ہیں حضور کا صدقہ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی اطاف اطاف فرماؤ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرماؤ مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرماؤ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی امت مسلمہ پہ اپنا فضل و قرم نازل فرماؤ یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد اطاف فرماؤ بے روزگاروں کو اچھا روزگار اطاف فرماؤ رزق حلال کی توفیق اطاف فرماؤ حرام سے بچنے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ پاک ہم سب کو عزت کی زندگی اطاف فرماؤ عزت کی موت اطاف فرمانا حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ اطاف فرمانا میرے مالک تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے میفل سجانے والوں کو اور میفل میں آنے والوں کو اپنی بارگاہ معلہ سے بہترین اجر اور صلح اطاف فرماؤ دین و دنیا و آخرت کی سرفرازی اطاف فرماؤ اللہ کریم اپنے اور اپنے محبوب کے در کا محتاج رکھنا غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرماؤ ہم سب کے مال جان ع عزت عبرو گاربار آل والادرس کاروبار میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرماؤ متن عزیز ملک پاکستان کو امن اور استحقام کا گوارہ بنا اسے اندرونی و بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرماؤ اللہ کریم پرچم اسلام کو سر بلندی اطاف فرماؤ دشمنان اسلام کو نسٹ و نابود فرماؤ اللہ کریم ہماری اس دعا کو حضور کا صدقہ اپنی بارگاہ معلہ میں شرف قبولیت اطاف فرماؤ اللہم اغفر لذنوبنا فإنك غفور الرحیم پھر خصوصی دعا کریں اللہ تعالی حضور کا صدقہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ تعالی انہیں اولاد نرینہ اطاف فرماؤ یا اللہ کریم نیک اور صالح اولاد اطاف فرماؤ تیرے خزانوں میں اللہ کریم کوئی کمی نہیں حضور کا صدقہ تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد اطاف فرماؤ ربنا تقبل منا انکانت السمیع العليم وتب علينا انکانت التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد معلی آلہ واصحابه اجمعیم